اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خبتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و فیت سے ہوں گے یقیناً اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو سو فیصد دن کے مطابق زندگی گزارنے کی تھی میرا آج کا جو عمل ہے آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی خاص ہے ان لوگوں کے لئے ان ماں کے لئے ان باپ جتنے بھی ہیں جتنے بزرگ ہیں جتنے بھی لوگ اپنی اولاد والے ہیں جن کی اولادیں ہیں اور وہ اولادیں نافرمان ہیں یہ وظیفہ ان کے لئے ہے مختصر وظیفہ ہے لیکن پر اثر بہت زبردست ہے جس کو بہت دفعہ ازمایا گیا ہے تجربے کی طور پر بھی ویسے بھی مریضوں کو جب بتایا ہے جن کی اولاد نافرمان تھی نشے کے عادی تھی نشے میں لگ چکی تھی یا برے دوستوں کی صحبت میں آ چکی تھی جو رات کو تقریباً دو دو بجے تک تین تین بجے تک گھر نہیں آتی تھی یہ ان کو جب بتایا تو بہت زبردست اس کی ریزالٹ آئے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وظائف صحیح طرح کرتے نہیں ہیں مجھے خود حیرانگی ہوتی ہے اور میں حیران ہوتا ہوں اکثر مریض جب مجھے فون کرتے ہیں کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے بہنیں ہیں بیٹی ہیں یا بزرگ ہیں تو میں ان کو دو آپشن دیتا ہوں میں کہتا ہوں یا تو آپ اپنا علاج خود کر لیں ہمارے چینل سے ویڈیو دیکھ کے ہماری طرف سے خاص اس میں اجازت ہوتی ہے اس میں فون کرنے کے لیے آپ کو ویڈسپ پر میسج کرنے کے لیے بھی نہیں ہم کہتے کہ آپ ہم سے اجازت لیں فون پر یا ویڈسپ پر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ ہم سے پوچھ رکھتے ہیں وہ بھی فیس اپی لہتے ہیں تو اس کی چارجز ہم نہیں لیتے تو میں ان کو ایک طریقہ تو یہ بتاتا ہوں دوسرا طریقہ یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ ہم سے یہ علاج کروائیں گے تو میں اس کے آپ سے چارجز لوں گا آپ یقین کریں میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کوئی بھی لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنا علاج خود کریں یا ہم یہ وضائف خود کریں خود ٹھیک ہو جائیں بس ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کو فون کریں کسی پیر صاحب کو کسی کاری صاحب کو کسی عامل کو ہم اس کو پیسے دے کے الگ ہو جائیں اور سارے معاملات وہ کلیر کر کے دے دیں محترم صاحب مہین دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو جتنا آپ وضائف خود کرتے ہیں جب آپ پریشانی کے عالم ہیں جو ریزلٹ آپ کو ملے گا نا وہ کسی عامل کو بھی نہیں ملتا عامل بھی اللہ سے مانگتا ہے جو پیر صاحب ہوتا ہے وہ بھی اللہ سے مانگتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں دیتا لیکن ارمان افسوس لگتا ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک سے اتنا دور ہو چکے ہم وضائف کرنا بھی نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں بس پیسے دیں جان چھڑیں سب کچھ ہے تو جب ہم بزاری لفظ استعمال کرتے ہیں بزاری طور پر اپنی اولاد ہے مثال کے طور پر آپ کا بچہ ہے کسی کا بھی کوئی بچہ ہے یا بچی ہے تو وہ نہ فرمان ہو جائے خدا نہ خواستہ تو ہم تو اولاد سے محبت ہماری اس طرح ہے کہ ہم کہتے ہیں ہماری اولاد کو سیدھا بھی کوئی اور آگے کرے تو محترم صاحب میں جتنے بھی بزاری عامل بیٹھے ہوتے ہیں ان کو تو کربار ہے بس وہ تو چاہتے ہیں یہ کریں باقی ہمارا جو چینل کا مقصد ہے مشن ہے ہم کہتے ہیں کہ خود لوگ اپنا علاج کرنے والا بن جائے لوگ ہماری جان چھوڑ دیں بس ہم نے ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ ہم آپ کو بناتے ہیں آپ کے لئے ٹائم نکالتے ہیں یہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں تو اس وجہ سے بناتے ہیں کہ آپ لوگ خود اپنا علاج کریں لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بہرحال میرا کام بتانے والا ہے جو آپ مجھ سے کرواتے ہیں تو میں اس کی ظاہریں چارجز لیتا ہوں اس لیے باز وقت میں چارجز زیادہ بھی بتاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ کسی طرح خدا آنے کے لئے اللہ کے لئے میری جان چھوڑے یہ خود کرے لیکن اس طرح نہیں کرتے بہرحال اللہ ہماری فاظتر فرمی اللہ ہمیں ہدایت دے محترم سامین وظائف کی طرف آتے ہیں آج کا جو وظیفہ ہے یہ نافرمان لوگوں کے لئے چاہے وہ بیوی ہو سکتی ہے شوہر ہو سکتا ہے بچہ ہو سکتا ہے بیٹی ہو سکتا ہے یا ماں باپ بعض اوقات بری عادتوں میں بھی چلے جاتے ہیں ایسے معاملات آتے ہیں بزرگ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں یا وہ ماں ہے تو کسی اور طرف ان کے معاملات ہو جاتے ہیں بہرحال اللہ تعالی ہماری فاظتر فرمی تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ٹھنڈے ٹائم میں اس وظائفے کو کرنا ہے آپ کسی بھی نماز کے بعد اس کو جوڑ کے ساتھ کر سکتے ہیں یا پھر آپ فارق ٹائم میں بھی اس کو کر سکتے ہیں بہرحال کوشش کیا کریں کہ جو میں آپ کو وظائف دیتا ہوں آپ اس کا ٹائم ایک مقرر کیا کریں پھر اس کا ریزلٹ اچھا ملتا ہے تو آپ نے تین دفعہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ چھوٹی سی آیت ہے ربی انی مغلوب فان تصویر ربی انی مغلوب فان تصویر ربی انی مغلوب فان تصویر یہ آپ نے ایک سو اکتیس مرتبہ پڑھنا ہے چینی کے اوپر دم کریں یا پھر آپ کوئی بھی مٹھی چیز کے اوپر دم کریں جیسے اس چینی کے اوپر آپ دم کرنے تو بہتر ہے پھر آپ اس کے شربت بھی بنا سکتے ہیں آپ چائے بھی بنا سکتے ہیں آپ کوئی بھی حلوہ بنا سکتے ہیں جو آپ کے بچوں کو یا آپ کے جس کے لئے آپ عمل کرتے ہیں اس کو پسند ہے تو آپ اس کو کھلائیں یہ صرف اکیس بائیس دن آپ عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ میں بے بس ہوں اس آیت کا مطلب ہی ہے یا اللہ میں بے بس ہوں آپ سب کچھ کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے خاص دعا مانگیں انشاءاللہ بہت پیارا ریزلٹ ملے گا آپ کی جو بھی نہ فرمان اولاد ہے یا جو بھی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بالکل نارمل اور نارمل روٹین میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کی فاضح فرمائے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کے جتنی اولادیں ہیں جن کے بچے ہیں بچے اللہ تعالیٰ ان کو فرما بردار بنائے اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ